یہ جب چھوڑوں کا سر کاٹ جیا کرتے تھے تو اسی گیٹ سے وہ اوپر کی سائٹ لے کے جاتے تھے اور ان چھے دوں میں سے ان کا سلٹ اسلام علیکم دوستو کیا چالے میں محمد مران آپ کو دوست آپ کے اپنے چینل سب کی مزل دوستو آج میں آیا ہوں چھوڑ منار یقین ماننا یہ وہ جگہ ہے جہاں چھوڑوں کو سجا دینے کے لیے یعنی چھوڑوں کو سبق سکھانے کے لیے آلاو دن کھلچی نے یہ اس منار کا نرمان کہتا ہے اس کے اندر جو چھے دیں وہ میں آپ کو دکھا ہوں اس کا اتیاز بتاؤں ہوں اس کی میں آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں یہ ہے ہوسکاس کے اندر ہوسکاس کے میٹر شیشن کے اندر آپ آئیں گے تو وہاں سے مشکل سے پانچ منٹ کی دوری ہوگی پانچ سے چھے منٹ کی نو سو میٹر کی دوری پر یہ چھوڑ منار اس کا اتیاز بتاتے ہوئے میں آپ کو اس کا پورا نظارہ کرواؤں گا ٹھیک ہے اور بتاؤں ہوں کہ ہلاو دن کھلچی نے یہ کیوں بنوائی تھی اور اس کے اکار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے دوستو میں اپنا بلوک سٹارٹ کرتا ہوں دوستو ہم فائنالی آ چکا ہوں میں چھوڑ منار کے بار جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا آپ کو بتاؤں گیر سے اندر جائے چکتا ہوں یہ کچھ ہو گیا سو دوستو میں اب آپ کو اس چھوڑ منار کی حصے پر بتاتا ہوں اور ہلاو دن کھلچی کے بارے میں بتاؤں گا دوستو ہلاو دن کھلچی کا عراض سے بیس سال تا تھا بار سو چھانوے سے لے کے تیرہ سو سولہ تا تھا لیکن ہلاو دن کھلچی نے ہندوستان کو بہت سی چیزوں سے بچایا بھی اور ہندوستان کو بہت سی چیزوں سے دی گئی جس میں سے ایک ہے یہ چوڑ منار میں آپ کو اس چوڑ منار کا اتیاز بتاتا ہوں دوستو یہ چوڑ منار اسمارے بنائی گئی تھی کہ ہندوستان میں بہت سی چوڑیا بھی ہوتی تھی آپ لوگ یہ بہت اچھی طریقے جانتے ہیں ہندوستان میں بہت طریقے چوڑ گی تھے اور بہت ہی خطرناک والے چوڑ تھے جنہیں کوئی بادشاہ یا کوئی پر کر رہے ہیں دوستو جب علاو دن کھلچی کا دور آیا تو اس نے چوڑوں کے لیے ایک سازت ہو گیا جس کے لیے اتیاز منار کا نرمان کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جب چوڑوں کی سیمائے بڑھتی گئی تو علاو دن کھلچی نے ان کے لیے ایک سجد مناور کی جس کے تحت کوئی بھی جب چوری کرتا پکڑا گیا تو اس کا سر یہیں پر ہی لاکے کلم کیا جاتا تھا اور ان کا سر انہی چھے دوں میں سے بہا لٹکا دیا جاتا تھا علاو دن کھلچی کو ایک بہت پروڑ شاشک کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے لیکن اس نے اپنے بیس سال کے راج میں ہندوستان کو منگولوں جیسی آپس سے بچایا آپ شیری پورٹ کے بارے میں جانتے ہوں جس کے اندر علاو دن کھلچی نے آٹھ ہزار منگولوں کا سر کاٹ کے دیوالوں کو اندر چنوایا جس کے در سے ہی منگول چھے دفعہ ہندوستان پر اٹیک کر کے واپی چلے گئے صرف وہ علاو دن کھلچی ہی تھا علاو دن کھلچی کو ہندوستان کے اندر آج بھی اور سائم کا پتہ نہیں لیکن آج علاو دن کھلچی کو ایک تانر شاہ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس مینار کی جانگاری یعنی کہ اس مینار کا سٹرکچر کیسا بنایا جاتا علاو دن کھلچی نے چلیے میں آپ کو اس کا نظر کراتا ہوں باستو آج سات سو سال گزرنے کے بعد بھی علاو دن کھلچی کو یاد کیا جاتا ہے کیوں؟ اس کی کرتا کے پارے آپ اس مینار کا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ علاو دن کھلچی نے اپنی ٹوپکوں پر رکھا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کرتا بات شاہتا تھا وہ چوروں اور ڈاکوں کو دلوں میں بھی یہ خوب پیدا کرنا چاہتا تھا کہ میں علاو دن کھلچی ہوں میرے راجے میں کوئی چوری نہیں کر سکتا تو جو بھی چوری کرتے ہیں پکڑا جاتا ہوتا تو اس کا سر وہیں علاو دن کھلم کیا جاتا تھا پوری پبلک کے سامنے مطلب اس طرح کی جنتا کے سامنے اور انہی چھے دوں کے اندر سے ان کے سر کو لٹکا دیا جاتا تھا آئیے میں اس کا اندر کا آپ کو اس ٹیکچر دکھاتا ہوں اور اس کے اندر کا راکھتا دکھاتا ہوں اوپر سے جانے گا آئیے میں دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ یہاں سے اوپر منار میں جانے کا اور یہ گیٹ وہ ہے ہمیں آپ کو یہ گیٹ پکا رہا ہوں ہمیں زیادہ اندر نہیں جا رہا کیونکہ اندر میں ڈل لگ رہا ہے چمکا رہا ہے لیکن یہی وہ گیٹیں جہاں سے علاو دن کھل جی کے سپائی چوروں کا سر کٹ کے انہوں اوپر لے کی جاتے تھے اور انہی چھے دوں میں سے ان کا سر لٹکا دیا کرتے تھے دوستو اس مینار کے ایسے بارہ در ہیں تین آگے ہیں تین سائٹ میں اور تین دونوں سائٹ بارہ در ہیں اور اس کی جو ہی چھے دیئے ٹوٹل ملا کے دو سو پچیس یا دوستو تیس ہیں اور ایک ایسا وقت آیا تھا جب ان دو سو پچیس چھے دوں کے اندر ہی سر کٹ کے لٹکے ہوئے تھے اسی کاران جب علاو دن کھل جی کا شارچک ختم ہوا تو اس کے بار بھی اس کی کمزن دس بیس سال تک چھوڑوں کے اندر علاو دن کھل جی کا خوف بنا رہا اس مینار کو دیکھ دیکھے اور سات سو سال بٹنے کے بعد بھی لوگوں نے اس مینار کو بھولے نہیں اگر کہا جائے چھوڑ کو بارے میں جانتا نہیں لیکن کیا پتہ آج بھی چھوڑ کو دل میں اس کا خوف ہو اس مینار کا تو چلیے میں اپنی اس ویڈیو کو یہ ہی اینڈ کرتا ہوں میں نے آپ کو علاو دن کھل جی کا دوارہ بنایا ہوا یہ چھوڑ مینار دکھایا اس کی جان کا ہی دیئے اور علاو دن کھل جی کے بارے میں بھی وہ جان کا ہی دیئے ملتے اپنے آج اگلے بلوک اندر اللہ حافظ